بھائی فلسطین کے حالات اس وقت خراب ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں بے دریغ قتل ہو رہے ہیں بچے بڑھے عورتے نوجوان کوئی اسرائیل کے مظالم سے نہیں بچا ہوئے ہیں ان مظلوم فلسطینیوں کو دیکھ کر کہ دل میں درد ہوتا ہے کی نہیں ہے نا بھائی وہ بہت سختی لادنی ہوگا جس کے سامنے یہ تصویریں آئیں یہ ویڈیوز آئیں اور اس کی آنکھیں نم نہ ہوں نہیں ہو رہی ہیں تو اپنی دل کی سختی علاج کرنا چاہیے لیکن میرے بھائیوں ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہمارے وہ بھائی ہیں جو قبر برستی کر رہے ہیں کیا خیال ہے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو کافروں کے ظلم کا شکار ہیں یا زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو بدپرستی اور شرک پر شرک میں پڑے ہوئے ہیں بھائی یہ اسرائیل کے سارے مظالم ان کے جو نقصانات ہیں یہ نقصانات صرف دنیا تک محدود ہیں نا انشاءاللہ ان مظالم پر صبر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عالی درجہ تیار کر کے رکھیں اللہ ہمارے بھائیوں کو صبر کی توفیق دے ظالموں کو نشتوں نابود کرے لیکن یہ ہمارا بھائی جو قبروں پر جا کر فریادے کر رہے ہیں ولیوں سے جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں یہ ہماری توجہ کا زیادہ مستحق ہے کیونکہ یہ اگر اس حالت میں مر گیا یہ جہانم میں جائے گا یہ دنیا کی آگ قابل برداشت ہے جہانم کی آگ قابل برداشت نہیں ہے اس بھائی کو دیکھ کر کے ہمدردی کیوں نہیں ہوتی ہم کو یہ بھائی ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے جو بھتوں پہ جا کر کے سر جھکا رہا ہے جو قبروں پہ جا کر کے چادریں چڑا رہا ہے جو ولیوں سے جا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے یہ ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے یہ اگر اسی حالت میں مر گیا یہ جہانم میں جائے گا جہانم کی آگ اسرائیل کے بموں کی برسائے ہوئے آگ سے بہت بڑی ہے اس کے لئے وہ ہمدردی کیوں نہیں محسوس کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی ان لوگوں کے لئے بھی تھی نا جو شرک کر کے رہے تھے جو بھتوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرقین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی کوئی آگ جلائی گئی تو جب آگ جلتی ہے سنسان علاقوں میں تو پتنگیاں کر کے آگ میں کودھنا شروع ہوتے ہیں اور آگ میں کودھ کر کے جل جاتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسا ہی ہے تم آگ میں کودھ رہے ہو جو شرک کے راستے پر چل رہے ہو یہ بدھ پرستی کے راستے پر چل رہے ہو تم آگ میں کودھ رہے ہو تم آگ میں کودھ رہے ہو میں تمہاری کپڑ پکڑ پکڑ کر کے تم کو آگ سے بچا رہا ہوں تو میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر کے آگ میں کود رہے اللہ کے نبی کو فکرمندی تھی کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے بدھ پرستی کرنے والے یہ آگ میں جا رہے ہیں ان کی کمر پکڑ کر کے ان کو آگ سے بچاؤ یہ فکرمندی کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے حصے میں آیا ہے یہ درد یہ تکلیف انسانیت کے لئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے ہم بھی محسوس کرتے ہیں ہم نہیں محسوس کرتے ہیں